موسیقی 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 ہم بات کر لیں کچھ شہریوں سے تو ایک شہری یہاں پر موجود ہیں سر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہی اسی مولے کا ریائشی ہوں اور ہم اس سٹریٹ ٹرائم کی ویسے اتنا پریشان ہے کہ ہم بتلا نہیں سکتے آپ کو یہاں پہ آئے روز ناظمباد میں آپ لوگ بھی میڈیا پہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں یہاں چار نمبر میں آئے روز یہاں سے میں ابھی یہاں جوب سے ادھرتا ہوں سٹرپ سے اب میں موبائل جو آتا ہوں تو یہاں سے ادھر ادھر مجھے چھپانا پڑتا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ سنیچنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں کہیں پولیس کوئی راؤنڈ پہ یا کوئی ایکٹیوٹیز ہمیں پولیس کی نظر نہیں آرہی جس کی وجہ سے میں بالخصوص رکا میں نے کہا کہ میں سر کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ حاصل کر کے چار نمبر ناظمباد میں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ ہم رات کو دس گیارہ میں کے بعد کسی باہر ہوتل پہ کہیں جانا ہمارا محال ہو چکا ہے ہم کسی جگہ پہ باہر جا کے جو ہے بیٹھ نہیں سکتے کہیں بات نہیں کر سکتے یہ ایک ہماری جو آزادی ہے وہ ایک طرح سے ہم سے چھینی جا رہی ہے ہم جی بالکل یہاں پہ انہوں نے جو بھائی نے ہمارے بات بتائی جو آزادی چھینی جا رہی ہے اگر ہم چائے خانوں کی بات کر لیں تو چائے خانوں پہ بھی بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں چائے پینے کے لیے آتے ہیں دوستو یاروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے بھی جو ہے موبائل آہ سنیچرز آتے ہیں ان سے سنیچنگ کرتے ہیں اور باسانی ماں سے فرار ہو جاتے ہیں مگر پولیس وہاں پر بھی کوئی کاروائی نہیں کر پاتی آہ اگر ہم بات کرنے جو پرانے آہ ایڈیشنل آئی جی تھے جعوید آلہ موڑو صاحب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سٹریٹ ریمز یہ زیادہ تر لوگ انوالف ہیں وہ منشات کے آدھی افراد ہیں تو سر شہر میں شہر میں ہر علاقے میں منشات کے اڈے جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں جن کو پولیس نہیں رکتی ان کو پولیس کو وہ اڈے نظر نہیں آتے آہ پولیس جو چھاپے مارتی ہے منشات کے اڈو پر وہاں چھاپے تو ایک دکھانے کے لیے ایک لولی باپ دینے کے لیے مار دیا جاتا ہے مگر وہاں پر صرف انہی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جو وہاں پر منشات خریدنا آتے ہیں ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جاتا ہے جو منشات فروش ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ان کے منشات کے آدھی افراد کو منشات فروش بتا کر ان کے اوپر مقدمہ بھی درش کے لیے جاتا ہے اگر ہم بات کرنے شہر قائد میں بھڑتوی واردات کی تو آج بھی کورنگی بیٹا چورنگی کے نزدیک جو ہے ایک شہری کو جو ہے وہ ڈیکیٹی مضائمت پہ جا بھاگ کیا گیا ہے وہ چار بچوں کا واحد کفیل تھا اس کے ساتھ اس کا دوست بھی موجود تھا وہ بھی اس میں زخم سٹریٹ کرائم جو ہے وہ مسلسل بھڑتا جا رہا ہے مگر پولیس جو ہے اس کو روکنے میں مکمل ناکام ہے اگر ہم شہر میں بھڑتوی جو کرائم ہے جو آرگنائز کرائم اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو بہت سارے کرائم ایسے ہیں جو شہر میں چل رہے ہوتے ہیں اس میں منشات ہے گھٹکا ماوا ہے اور دیگر آہ جو آرگنائز کرائم ہے وہ جاری ہے پولیس اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہوئی ہے اس کیلئے صرف اتنا ہی اگلے ہم نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور اگلے آہ سیگمنٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے شہر میں جو تمام آہ تمام سے مراد کچھ شہر کے علاقوں کے جو منشات کے اڈے جو بڑے بڑے اڈے چلائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو ایک تفصیلی ریپورٹ بنا کے آپ کے سامنے خدمت میں پیش کروں گا جب تک کیلئی مجھے اجازت دی دی اپنا بہت در خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی